دوستو ایکسپورٹ اپشن میں ایزی پیسہ جیسے اس کی ذریعی آج ہم ڈپوزٹ کر کے دکھائیں گے لیکن آپ کو بتاؤں کہ آج اس ویڈیو میں ایسی اپلیکیشن کے بارے میں بتاؤں گا جس کے اندر آپ فری بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ اپشن سے کئی اس سے بہترین وہ اپلیکیشن ہے وہ بھی اس کے بیچ میں بتاؤں گا لیکن وہاں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں کچھ سمجھے تو کچھ لوگ یہاں پہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس اپلیکیشن کا بھی میں آگے ویڈیو دے دوں گا آپ اس ویڈیو کے بیچ میں آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی اس ویڈیو کو کلک کر کے آپ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں پہلے اس کو دیکھ لو ہوں تاکہ آپ کو مکمل انفرمیشن مل جائے تو یہاں پہ ہمارے سامنے ازی پیسہ جیس کا اپشن آ رہا ہے لیکن کرنا نہیں ہے ازی پیسہ کے ذریعے دیپوزٹ وہ کیوں نہیں کرنا وہ ابھی میں بتاؤں گا یہاں پہ دوستہ ازی پیسہ کا اپشن آ رہا ہے جیسے ہم بیک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا ریل اکونہ ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیپوزٹ پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے جیسے ہم دیپوزٹ پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے کچھ ہی دیر میں ہمارے سامنے اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا کہ بھی ازی پیسہ جیس کے ذریعے بھی آپ دیپوزٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایزی پیسہ کے اوپر کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دس ڈالر کرنا ہے جیسے دس ڈالر پہ کلک کر دیا یہاں پہ پر سیٹو پیمٹ پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے پر سیٹو پیمٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا یہ اب آپ کو نمبر دیں گے اور آپ کو بتائیں گے بھائی اتنی پیمٹ آپ نے اس نمبر پہ بھیجنی ہے تو یہاں پہ تو اسی لوڈنگ بھی ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ انہوں نے بولا گیا یہاں پہ بھائی آپ اٹھائی سو ترہا سیٹو پہ لگانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس نمبر کو کوپی کر کے اپنے یہاں سے ایک پی مٹ سینڈ کرو گے تو یہاں پہ آپ نے ٹرانسکشن آئی ڈی لگانی بہت لوگوں کو ٹرانسکشن آئی ڈی کے نہیں پاتھا تھا دوستو یہ ٹرانسکشن آئی ڈی نے جیسے ہی نیچے نہیں لکھی ہوں یہ نہیں ہے یہ ہی لگانا یہ نہیں لگانی جس نمبر ابھی آپ نے اس نمبر پہ پیمنٹ پہ جو گیا ہے اس کے اوپر اس طرح کی ٹرانسکشن آئی ڈی آئے گی جیسے لکھا وہ اوپر یہ آئی ڈیا ہے کہ وہ آپ نے اپنی کوپی کر کے یہاں پہ لگا کے یہاں سے جیسے آپ آپ نے پیسٹ کر دینا جیسے میں نے ان کا نمبر یہاں پہ آپ نے کنٹینیو کر دینا ٹھیک ہے تو بارہ تیرا گھنٹو کے اندر آپ کی پیمنٹ آپ کے اماؤنٹ میں آجیں گی لیکن بھائیو آپ نے اسی پر حجیس کے ذریعے ڈپوزٹ نہیں کرنا میں بتا رہا ہوں پہلے ہی وہ کیوں نہیں کرنا دستا اب یہاں پہ میں آپ کو یہ چیز بتا دوں گی وہ اس لیے نہیں کرنا آپ جب بھی ایکسپورٹ اپشن کے اندر اسی پر حجیس کے ذریعے ڈپوزٹ کرو گے نا تو یہاں پہ آپ کی پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے گی وہ کیوں نہیں آئے گی وہ بتاتا ہوں اب یہ اوپر ورسپ کا جو نمبر آرہا ہے یہ ہم سے آپ ڈپوزٹ بھی کروا سکتے ہیں ویڈرہ بھی کروا سکتے ہیں اب آپ بولو یار یہ شاید اس لیے بولا تھا کہ یہ ہم سے ڈپوزٹ وڈرہ کروا ہے نہیں بھائی میری ایک ویڈیو دے جس پہ ایک لاکھ چار ہزار ویو آئے تھے اس پہ میں نے بتایا تھا کہ بھائی اسی پہ جیسے سیزی ڈپوزٹ کریں اور میں نے بولا تو اس کے اندر بھی بھائی خود مت کرنا اس کے نیچے دو ہزار پلس کا کمنٹ آجے گئے ہیں کہ جن لوگوں کی آدھے لوگوں کی پیمنٹ چلی جاتی ہے آدھے لوگوں کی پیمنٹ رک جاتی ہے وہ کیوں رکھ جاتی ہے وہ بتاتا ہوں دوستو ایک نمبر پہ جب پیمنٹ بھیجتے ہونا ایک نمبر نمبر کی ٹرانزیکشن لیمٹ ہوتی ہے پچاس آر یعنی کہ ایک نمبر پہ پچاس آر تک کی رقم بھیج سکتے ہو اس کے زیادہ نہیں اب ایک دن کے اندر اس نمبر پہ بتا نہیں کتنے لوگ پیمنٹ بھیج رہے ہوتے ان نیوہ اور وہ پیمنٹ جو جب ان کی لیمٹ فل ہو جاتی ہے وہ آپ کو یہ نہیں بولتا ہے کہ بھائی اس کی ٹرانزیکشن فل ہو جیے بھائی وہ آپ کی پیمنٹ ان کے پاس رسی ہو جاتی ہے اور وہاں پہ جا گیا آپ کی پیمنٹ سٹک ہو جاتی ہے جب آپ کی پیمنٹ سٹک ہو جاتی ہے رک جاتی ہے تو آپ کی پیمنٹ ویسٹ ہو جاتی ہے اس وجہ سے آپ نے ایزی پس جیسے اس کے ذریعے بھائی ہو ڈپوزیٹ نہیں کرنا میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب پہلے بات یہ ہو گی دوسری بات یہ آپ لوگ اگر پرفیکٹ منی بنی ایس کی ذریعے دیپوزیٹ کر لیں تو بنیاز کا بینک کا آیا ہے اس کے بعد یہاں پہ وہ ویزا کارٹ ان سے بھی ڈپوزٹ نہیں کرنا کیوں میرے دوست نے اس سے ویزا کارٹ سے سوڑے لوڈ ڈپوزٹ کیے تھے لیکن ڈپوزٹ تو ہو گیا تھا بعد میں اس کا وڈرا نہیں اور اب بعد بار کینسل ہو رہا تھا تو آپ نے اس سے بھی نہیں کرنا پر فیکٹ منی کے ذریعے آپ ڈپوزٹ کر سکتے ہیں نہیں تو یہ اوپر وڈس اپ کا نمبر ہمارا آرہا آپ ہم سے بھی ڈپوزٹ کر سکتے ہیں کسی بھی اپلیکیشن میں ڈپوزٹ آپ ہم سے کروا سکتے ہیں بھائی نہ تو کوئی سکیم ہے نہ ہی کوئی فیک ہے نہ ہی ہم کوئی سکیم کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کا اتنا کر رہا ہے تقریباً پچی سو تین سو سے اوپر لوگوں کا ڈپوزٹ اور ڈپوزٹ اور ڈپوزٹ کر سکتے ہیں اور ریل طریقے سے ڈرہ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ اپشن سے میں آپ کو بولتا ہوں جو لوگ ایکسپورٹ اپشن پر ٹریڈنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ نا لوگ زیادہ لوس بھی کرتے ہیں تو ٹریڈنگ سیکھو یہاں پہ میں نے بھی بتائی ہوئی ہے اس پہ ٹریڈنگ سیکھنے کیسے ہے وہ بھی بتائی ہوئی ہے یہاں پہ کان کس طرح کرنا وہ بھی بتایا ہو ہے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فری وارہ بھی اب ملے تو آگے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ویڈیو اوپر دے دوں گا تو جیسے یہ ویڈیو آپ دیکھتے جاؤ گے نا تو وہاں پہ ویڈیو آگیا آئی گی اس پہ کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ دینا پس اپلیکیشن کے اندر ایک تو آپ ڈپوزٹ بھی کر لو نا تب بھی آپ کو اچھا پروفٹ ہوگا وہ بیچ میں سنگنل بھی فراہم کرتے ہیں علاقے اس اپلیکیشن کے ذریعے میں نے خود بھی تین چارٹھو ڈولر کر لی ہیں فری بھی اور ڈپوزٹ کر کے بھی آپ فری بھی کرنا چاہیں تو فری بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ لینا اب یہاں پہ میں آپ کا ایک اور چیز بتا دوں گا پھر کہہ رہوں گی اسی پر جیسے ڈپوزٹ مت کرنا بہت کم لوگوں کے پیمنٹ آتی ہے باگو کی پیمنٹ ویسٹ ہو جاتی ہے تو ڈپوزٹ بھی آپ ہم سے کروا سکتے ہیں نمبر بھی آپ کو دے دیا اب یہاں پہ بات کروں در سب آپ کے پتہ ہے کہ ایکسپورٹ اپشن یا کوئی بھی اپلیکیشن ہے یہاں پہ لوگ سو میں سے نبی پرسنٹ لوگ لوز کرتے ہیں اور جب وہ لوز کر دیتے ہیں تو وہ اپلیکیشن ایسی تھی وہ اپلیکیشن ایسی تھی ایسا نہیں ہے آپ لوز کر دی کیونکہ آپ کو نولیج نہیں ہے آپ کو ٹریڈنگ کا نہیں پتا تو ٹریڈنگ آپ کہاں سیکھتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر جائیں پلیلیسٹ بنی ہوئی ہیں پورے پورے کورس بنی ہوئی ہیں فری آپ لوگ بہت سے لوگ مجھے آپ کے واٹس اپ پہ کہتے ہیں بھائی ہمیں پیڈ کورس چاہیے ہم نے ٹریڈنگ سیکھنی ہے جب میں آپ کو یوٹیوب پہ فری چیزیں بتا رہا ہوں تو کیوں تم لوگوں کو پیڈ کورس چاہیے یار وہی ایک بات یاد رکھنا وہی پیڈ کورس پہ سمجھایا جائے گا جو ہم آپ کو ویڈیو میں بتاتے ہیں تو آپ کو کہ بولیں گے بھائی آپ آپ کو بولے جائیں گے یار یار یہاں پہ کینڈلز کو اپن کرو یہاں پہ ٹریڈنگ کو ایسے کرو اس طرح کینڈل کی یہ شیف بنتے ہیں یہ شیف بہر چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر آپ کو کینڈلز کا پتہ ہے مارکیٹنگ کا پتہ ہے آپ کو ایریا گراؤنڈ کا پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یار اس کینڈل کے بعد کون سی کینڈل بعد میں وجود میں آنے ہیں تو آپ پھر 99% اچھا پروفٹ کرو گے اس کے لئے آپ کو ٹریڈنگ سیکھنے پڑے گی بے شک آپ ہم سے نہیں سیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر آپ ویڈیو نہیں دیکھنا چاہ رہے تو میں آپ کو یہ روکیسٹ ضرور کروں گا کہ بھائی ٹریڈنگ سیکھ اپ گیا ٹریڈنگ مت کریں ایسے فاتحوں میں آپ لوگ ڈپوزٹ مت کیا کریں ایسے پیسے کیوں ویسٹ کر رہے ہو اگر آپ کو ٹریڈنگ نہیں آتی تو آپ نے پیسے کی اور انویسمنٹ کرو کوئی اچھے کام میں لگاؤ ضروری تھوڑی ٹریڈنگ میں گسانے ہیں کہ آؤ ہمارے پیسے لوز کرو آپ ڈیمو پر پریکٹس کرو میں نے اتنی ویڈیو بنائی ہے کینڈل کے اوپر بتایا ہوا کہ بھائی اس طرح نہیں اس طرح ٹریڈنگ کرنی ہے اس طرح نہیں اس طرح ٹریڈنگ کرنی ہے تو چیزوں کو فول کروایا ہوا دے میرا کام ہے آپ کو بتانا فول کرنا آپ لوگوں کا کام ہے سو ٹریڈنگ سکھنا بہت زیادہ ضرور ہی ہے تو یہاں پہ آگے آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو آپ کلک کریں اور یہاں پہ آپ بھی ارن کریں ٹھیک ہے اور باقی یہی ہے کہ ایزی پر سے نہ دپوزٹ کرنا آپ ہم سے بھی کروا سکتے ہیں اور کوئی سکیم کوئی فروڑ نہیں یہی ویڈیو تھی آج کی ویڈیو بنائے کا مقصد یہی تھا کہ تم لوگوں کو میں یہ بتایا جائے کہ ایزی پر جائے سے بہت سے لوگ کر کے اپنے پیمیٹ ویسٹ کر رہے ہیں اور باقی یہ ہے اور باقی یہی چیزیں تھی اپنا ڈیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ